ہم وقت آگیا ہے کہ آسمان کا چھونے والا کن ایک چھنڈا اپنی نئی سرزمین پر لہرہ ہے اور تمام شہدہ کی روحوں کو خراج اقیدت پیش کریں تم نے قسم کھائی تھی کہ تم ہمیشہ میرے ساتھ وفادار رہو گی ہے نا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نماریا ہر حال میں بابا الپرسلان کیسے اس راستے سے قلعے میں آیا جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا تم نے اس ملون انسان کی مدد کی تاکہ وہ میرے ساتھ یہ کھیل کھیل سکے خدا گواہ ہے میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے بابا اگر مجھے یقین نہ ہوتا کہ الپرسلان قلعے میں داخل ہوگا تو کیا میں یہ سب آپ سے کہتی؟ تو پھر جو تم نے اپنے کانوں سے سنا اور جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں وہ دونوں مختلف کیوں ہیں ماریا مہدرم یہ تو ظاہر ہے کہ جو نقشہ میں لے کر آیا تھا اور جو ماریا نے کہا تھا وہ الپرسلان کے منصوبے کا ہی حصہ تھا ایک بڑا منصوبہ جو صرف ہمیں گمراہ کرنے کے لیے ہی بنایا گیا تھا آؤ جنرل دوکاز اور کماندر دیوگنس اپنے سپاہیوں کے ساتھ کلے واپس آ رہے ہیں جناب اور الپرسلان اس نے مرکس پہ کبزہ کر لیا میں بری خبریں سنتے سنتے تنگ آ گیا ہوں ہر کسی کو یہ بات اچھی طرح سمجھا دو البھکت تم بستی واپس جاؤ گے اور وہاں سے میرے لیے خوش خبری لاؤ گی میری پیاری ماریا بی فکر ہو جائیں بابا ہوتی جس زمین میں ہمارے شہدہ مدفون ہے وہ اس وقت ہمارے قطبوں کے نیچے ہے اب یہ ہمارا وطن ہے ہم یہ جھنڈا یہاں لہرا کر اپنے شہدہ کا گلز اتاریں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ان کی تعداد دیکھ کر ہم پیچھے نہیں ہٹیں پریشان نہیں ہوئے کہ ہم کم ہیں خوزدہ نہیں ہوئے مقابلہ کیا میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہم ایک بھی ترک کی قبر ان کافروں کا سائے میں کبھی نہیں رہنے دیں گے ہم اپنا عظیم مقصد راتوں کو سوے بغیر اور دن میں آرام کے بغیر حاصل کر کے رہیں گے اور ایک دن پاس پوراکان بھی حاصل کر کے رہیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر مہترم یہ آپ کے لئے ہے اس دن جو میں نے تیر چلایا اس نے تمہاری جان نہیں لی لیکن تمہارے چہرے پر ایسا نشان چھوڑ دیا جس سے میں تمہیں پہچان سکو اچھا تم سے حساب لینے کا وقت آ گیا ہے وہ اس کے بیٹے اپنی تلواریں تیز کر چکے ہیں ان کے سفید کھوڑوں والے کھوڑے تمہیں روندنے کے لئے تیار ہیں انہوں نے اپنے رب کو پکار لیا ہے اب تم اور تمہارے خاندان کے پاس بھاگنے کے لئے کوئی جگہ نہیں بچے گی کہ کاؤ میں روز میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اس مرکز کو گرا دوں گا جو میں نے تمہاری بستی کے اوپر بنایا تھا اور تمہیں بھی اسے قبر میں دفن کروں بچہ تمہاری ماں دفنِ علم پر سلا موسیقی موسیقی موسیقی